نمسکر دوستو آپ سب ہی کا ساگت ہے بریجیند گیان ایکسپریس میں دوستو ملے کر حاجر ہوں شامانہ ہندی کے ٹاپ ٹن پرسنوں کی اس رنکلا جس میں میں بہت ہی مہاتپورٹ پرسنوں کو انکلوڈ کرتا ہوں جو کہ آپ کے پر ایک شکلے کا فیلپل ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں یہ کوششن میں نے آپ کے لئے رکھا تھا پریوگ کے آدھار پر سربنام کتنے پرکار کے ہوتے ہیں سربنام کے کتنے بھید ہیں تو اس کا اپسن نمبر بیس ہے کافی لوگوں نے صحیح ضباب دیا ہے کافی کے لگ بک سب ہی نے صحیح ضباب دیا ہے سربنام کے چھے بھید ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا دوزار گیارہ کے ٹٹ میں نو آج کے ہم پرسن دیکھتے ہیں پہلا پرسن ہے تیرنے کی اچھا کو کیا کہتے ہیں اپسن ہے آپ کے سامنے تیتیر شا جلوہ تیرنے کی اچھا یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا ساہی ضباب ہے اپسن نمبر اے تیتیر شا کہتے ہیں تیرنے کی اچھا کو یہ ہوتا ہے بھئی ایک شبڈ ہے نا انیک شبڈوں کے لئے ایک سبڈ سے کہتے ہیں یا وہ اکیانس کے لئے بھی ایک شبڈ کہتے ہیں اس کو اگلا کوئشن دیکھتے ہیں بھئی اگلا پرسن ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اسے کہتے ہیں اس کا ساہی ضباب ہے آپشن نمبر اے ساہ شت کہا جاتا ہے یہ کہہ لیجی کہ جو کبھی ہی ننشٹ ہوئے نا جو ہمیشہ رہنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں ساہ شت کہتے ہیں اگلا پرسن ہے آپ کے سامنے کون سا واق کے شد ہے یا آنکھوں دیکھی گھٹنا ہے یا آنکھوں دیکھی گھٹنا ہے یا آنکھوں دوارہ دیکھی شنی گھٹنا ہے یا پھر یا آنکھوں دوارہ دیکھی گئی گھٹنا ہے تو اس کا سہی ضباب ہے آپشن نمبر بی یا آنکھوں دیکھی گھٹنا ہے دیکھیں آپ لوگ پرچیت ہوں گے کی ایسے پرسن پوچھے جاتے ہیں کی کون سا واقع شد ہے اور اس میں آپ بہت دھیان دیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب ہی کے پتر صحیح ہو جاتے ہیں اگلا پرسن ہے سدھ ورتنی والا شبد چنے دھووینی دھوبنی دھووین دھووین آپ کو صحیح جب آپ پتائے تو کومنٹ باکس میں آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کا اسکور کیا ہے اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر سی دھووین ہوگا اگلا پرسن ہے نمد میں جس کے لیے کریا کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کرتا کارک شمپردان کارک ادھکرن یا پھر کرن کارک اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر بی سمپردان کہتے ہیں بھائی جس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے سمپردان کے لیے آپ کو پتا ہوگا ہے نا نا نیکسٹ ہے ہندی میں سروناموں کی سنکھیا کتنی ہے بارہ دس گیارہ یا پھر چھے اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر سی ہندی میں سروناموں کی سنکھیا گیارہ ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے یہاں پر سروناموں کی سنکھیا پوچھا ہے نا کی کینٹ سوپ پروڈاؤن سرونام کے بھید نہیں پوچھا گیا بھید چھے ہوتے ہیں اور سروناموں کی سنکھیا یہاں پر ٹوٹل گیارہ ہوتی ہے پروس و اچک سرونام کے سرونام کے کتنے پریکار ہوتے ہیں چار تین پانچ یا پھر دو تو اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر بی پروش و اچک سرونام کی تین بھید ہوتے ہیں یا تین پریکار ہوتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہوگا بھئی ہے نا اتم پروش مدیم پروش ان پروش جیسے کہتے ہیں نا اگلا ہے ایک پرتیبہ شمپن چھاتر کا وشیشن کیا ہوگا کسل چطور ادھیانسیل یا پھر میدھاوی جس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر دی اسے میدھاوی کہا جاتا ہے آپ نے بہت باری سنا ہے کہ میدھاوی چھاتر ہے نا میدھاوی یوچ کیا جاتا ہے ناو نیکسٹ وننیز میتھا امرود می میتھا وشیشن کس کوٹی کا ہے پریمار واشک گن واشک سنکھیا واشک یا پھر سنکیت واشک آپ کا سمیں ہوا سماپت اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر بی گن واشک وشیشن ہے دیکھئے یہ امرود کا میتھا ہونا اس کا گن ہے ٹھیک ہے گن کو انڈیکیٹ کرتا ہے ناو نیکسٹ ہے نملکت میں سے کون سا سبد وشیشن نہیں ہے پوچھا گیا ہے آپ کے سامنے چور اپسن ہیں آگامی سانت کالا یا پھر تم تو اس کا صحیح جباب ہے آپسن نمبر ڈی تم دیکھئے آپ جانتے ہوں گے کہ تم یہ ایک پرکار کا کیا ہے بھئی شیرون نام ہے جو کی کس میں آتا ہے بھئی آپ کا سیکنڈ پرسن میں آتا ہے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھارڈ پرسن انگلیس میں ہوتا نہیں تو یہ سیکنڈ پرسن کے انترگت آتا ہے سیکنڈ پرسن اسے کہا جاتا ہے جو صرف سننے کا کام کرتا ہے سیکنڈ پرسن میں ہی سیکنڈ آتا ہے فرسٹ پرسن کے انترگت آئی وی وی اس کے انہیں بھید آ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک پرکار کا پروڈاؤن یعنی سربنام ہے وہاں لڑکا دھر سے باہر جا رہا ہے میں کریا شبد ہے ارتھات کریا کیا ہے اس کا صحیح ضباب ہے آپشن نمبر ڈی جا رہا ہے یہ کریا ہے باقی گھر وہاں لڑکا ہے یا لڑکا یہ کریا کے بھید نہیں ہے نو نیکسٹ ہے واشی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپسن ہے آپ کے سامنے دو تین چار یا پھر پانچ اس کا صحیح ضباب ہے ساری اس کا صحیح ضباب آپ کو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجنا ہے یہاں پر میں نے 10 کوئیشن کی بات کی تو 10 کوئیشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو سو مچھ وو وچھن